بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورل آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لئے ہے کی وجہ سے پیسہ دولت یا موشی حالات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے تو اس عمل کو اگر وہ ساتھ الائچی کے دانوں پر کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کو کرنے سے ان کے حالات میں بہت جلد تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور تبدیلی اس لئے آئے گی کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا ہے اگر ہم انبیاء کرام کی زندگی دیکھیں اولیاء کرام کی زندگی دیکھیں تو یہ سب بھی اللہ کے صفاتی ناموں سے اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ پاک ان کو عطا فرماتے تھے اس عمل کے دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ عمل ایک تو آپ کو آسانی سے اللہ پاک سے سب کو دلوا دے گا اور دوسرا یہ کہ اس عمل کے کرنے سے آپ کو جو ہے بہت زیادہ نممکن مسائل کا حل مل جائے گا نممکن مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ عمل ایک اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اور آپ کی بڑی ہائشات کیا آپ کی جو چھوٹی چھوٹی ہائشات ہیں وہ تو اس عمل سے ایک جھٹکے سے ہی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ جو عمل نممکن مسائل کو حل کر دے گا اس کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کوشش کریں پہلی کوشش بلکہ کریں ہی آپ اس کو باوضو حالت میں اس عمل کو آپ جائے نماز بچھا کر بیٹھ جائیں باوضو حالت میں سات علائچی کے دانے آپ نے اپنے پاس رکھ لینے ہیں اور سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ باوضو ہونا تو شرط ہے دوسرا اس عمل کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اگر آپ نے عمل کے دوران کسی سے بات کر لی تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا آپ کو شروع سے کرنا پڑے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی ہے تو پھر دیکھئے گا جب آپ اللہ تعالی سے توبہ اور ندامت کے بعد اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے حواتین بھی یہ عمل کر سکتی ہیں حضرات بھی یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے سات علائچی کے دانے جائے نماز پر لے کر بیٹھ چانے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک دانے کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے اور اس پہ آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ کی رحمت کا برسات کا رحمتوں کی برسات کا تصور کرتے ہوئے آپ نے یا وہابو یا رضا کو یہ اللہ پاکے دونوں نام ملا کر ایک دانے پر سات بار پڑ لینے ہیں مثلا آپ نے ایک دانہ مٹھی میں لیا آپ نے آنکھیں بند کی اور آپ نے جو ہے اپنے مسئلے کا حاجت کا اللہ کی رحمت کا تصور کرتے ہوئے یا وہابو یا رضا کو پڑھا یہ ایک بار ہو گیا پھر آپ نے یا وہابو یا رضا کو پڑھا پھر آپ نے پڑھا یا وہابو یا رضا کو اس طرح سے آپ نے سات بار ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑ لینا ہے پھر آپ نے اس علائچی کے دانے کو ایک طرف سائیڈ پر رکھ دینا ہے پھر آپ نے دوسرا دانہ لینا ہے اس پر بھی آپ نے سات بار اسی طرح سے اپنی ہتھیلی پر لے کر سات بار اسی طرح یا وہابو یا رضا کو پڑھنا ہے ساتوں دانوں پر آپ اسی طرح عمل کریں گے جب آپ ساتوں دانوں پر یا وہابو یا رضا کو سات سات بار پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے ان دانوں کو اپنی ہاتھ میں لینا ہے دائیں ہاتھ میں اور مٹھی کو بند کر لینا ہے مٹھی کو جب آپ بند کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اکتالیس بار یعنی فورٹی ون ٹائمز آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے اِنَّا آتَائِنَا کَلْ کوسر فَسَلِّ لِلِ رَبِّكَا وَنْهَرْ اِنَّا شَانِيَا کا ہوا لَبْتَر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اکتالیس بار سورہ کوسر پڑھنی ہے جب آپ اکتالیس بار سورہ کوسر پڑھ لیں گے تو یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ ایسے حل کریں گے جیسے کہ کبھی تھے ہی نہیں اور آپ کے رزق اور دولت میں کبھی بھی کمی نہیں آنے پائے گی آپ نے یہ الائچی کے دانے اپنے پرس میں رکھ لینے ہیں یا اپنے والٹ میں رکھ لیں جس میں بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا بس ان کو آپ نے اپنے پرس والٹ اپنی کبر جس میں آپ رکھ سکتے ہیں آپ ان کو محفوظ رکھیں اور آپ دیکھئے گا کہ ایک بار کا یہ عمل کیا ہوا ساری زندگی آپ کے کام آئے گا سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ